ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکھزار شہزار سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز ملک بھر میں کورونا مریضوں کی تعداد میں بر تدریج کمی کا سلسلہ جاری فال کیسز کی تعداد پچیس ہزار سے بھی کم رہ گئی کورونا وارث سے مزید سولہ افراد ہلاک وزیر خارجہ شامحمد قریشی آلہ سطح کی باتشیت کے لیے کابل پہنچ گئے ڈی جی آئی اس پی آر بھی وزیر خارجہ کے ہمراہ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ کھڑا ہے باجور میں بارودی سرنگ پھٹنے سے فورسز کے چار جوان شہید آئی اس پی آر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایف سی کے دو جوان اور دو پولیس کانسٹیبل شہید ہوئے ہیں آئی اس پی آر کے مطابق علاقے میں ایڈیا کلیرنس آپریشن جاری فرانسی سے سفیر کو نکالنے کا مطلب ہے کہ ہم یورپ سے نکل جائیں گے شیخ رشید کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم ہو یا ٹی الپی قانون کے دائرے میں احتجاج کریں تو کچھ نہیں کہا جائے گا اگر کسی نے قانون ہاتھ میں لیا تو قانون ایکشن میں آئے گا میکمہ ریلوے کا کرتار پور آنے والے یاتریوں کے لیے ٹرین سرویس باہر کرنے کا فیصلہ منصوبے پر ایک ارب روپے لا گتائے گی سکھیاتری بھارت سے بھی بزریا ٹرین کرتار پور پہنچ سکیں گے وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد پیش ناراض عرقین کا کہنا ہے کہ ہمارے پانچ ارکان لا پتا ہو گئے جام کمال کہتے ہیں کہ تحریک ادم اعتماد پوری اپوزیشن کی طرف سے نہیں آئی آئی ایم ایف سے ایسی ڈیل نہیں کی جائے گی جس سے معیشت کو نقصان ہو گورن سٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ پاکستان نے ایف اے ٹی ایف کی تقریباً تمام شرائط پوری کر دی ہیں پاکستان جلد گرے لس سے بھی نکل جائے گا گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.greenish.com انسی او سی کے مطابق ملک میں اب تک 12,66,826 افرات میں کورونا کی تشقیص ہوئی ہے جن میں سے 12,13,799 سے اتیاب ہو چکے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ملک میں کرونا مریضوں کی تعداد میں بتدریچ کمی کا سلسلہ جاری ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ روز ملک بھر میں کرونا کی تشقیص کے لیے مجموعی طور پر 44,334 ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے 622 مصبت پائے گئے اس طرح ملک میں گزشتہ روز کرونا مصبت کیسز کی شرح ایک اشاریہ چار سفر پیسد نہیں انسی او سی کے مطابق ملک میں اب تک 12,66,826 افرات میں کرونا کی تشقیص ہوئی ہے جن میں سے 12,13,799 مریض سے اتیاب ہو چکے ہیں ملک میں گزشتہ روز کوویڈ نائنٹین سے متاثرہ مزید سولہ مریض زندگی کی بازی ہار گئے اس طرح ملک میں اس وبا سے جابہک ہونے والوں کی مصدقہ تعداد 28,328 ہو گئی ہے انسی او سی کے مطابق اس وقت ملک میں کرونا کے مصدقہ فال مریضوں کی تعداد 24,699 ہے جن میں سے 1690 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی طالبان حکومت کے ساتھ رابطے کرنے کے لیے آلہ سطح کے وفد کے حمراہ افغانستان کے دارالحکومت قابل پہنچ گئے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی طالبان حکومت کے ساتھ رابطے کرنے کے لیے آلہ سطح کے وفد کے حمراہ افغانستان کے دارالحکومت قابل پہنچ گئے اس زمان میں قابل میں پاکستانی سفارت خانے سے جاری تصویر میں شاہ محمد قریشی کو اغوان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی سے مسافر کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے سات تصویر کے پس منظر میں واف میں شامل دیگر احتیداروں کے حمراہ انٹر سرویسز انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ لیپٹینر جرنل پیس حمید بھی تیارے سے اترتے ہوئے نظر آئے اس حوالے سے دفتر خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ایک روزہ دورے کے دوران وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی سے بات چیت اور قابل میں عبوری حکومت کی قیادت سے ملاقات کریں گے بیان میں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ دیگر اغوان رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کریں گے دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ دونوں فریقوں کے درمیان بات چیت پاکستان اور اغوانستان کے باہمی تعلقات کے تمام شعبوں کا آہاتہ کرے گی اور مختلف شعبوں میں تعاون کو گہرہ کرنے کے طریقوں اور ذرائع پر توجہ مرکوز رکھی جائے گی بیان میں مزید کہا گیا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وزیر خارجہ علاقائی امن اور استحکام کے معاملات پر پاکستان کا نکتہ نظر واسے کریں گے دفتر خارجہ نے کہا کہ قریبی برادرانہ ہمسائے ہونے کی حیثیت سے پاکستان ہمیشہ اغوانستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اس سلسلے میں متعدد اقدامات کا ذکر کیا گیا جس میں سرحدی گزرگاہیں کھولی رکھنا اغوان شہریوں کے لیے ویزا سہولت کاری کا ادارہ اور خوراک و عدویات کی صورت میں انسانی امداد کی فرہمی شامل ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق گزشتہ رات گئے سیکیارٹی فورسز نے پولیس کے ہمراہ باجور میں سرچ آپریشن کیا اس دوران پولیس اور ایف سی کے چار جوان شہید ہو گئے مزید افصالات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ڈبرائی کے علاقے میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں فورسز کے چار جوان شہید ہو گئے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق گزشتہ رات گئے سیکیارٹی فورسز نے پولیس کے ہمراہ باجور میں سرچ آپریشن شروع کیا آپریشن کے دوران ڈبرائی کے علاقے میں بارودی سرنگ کا دھماکہ ہو گیا جس کے نتیجے میں ایف سی کے دو جوان اور دو پولیس کانسریبل شہید ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق شہید ہونے والوں میں ایف سی کے اٹھائی سالہ لانس نائک مدسر جن کا تعلق کوہارٹ سے تھا کراچی سے تعلق رکھنے والے ایف سی کے سپاہی چھبیس سالہ جمشید پولیس کانسریبل سپاہی عبدالسمت اور سپاہی نور رحمان شامل تھے آئی ایس پی آر کے مطابق علاقے میں ایریا کلیرنس آپریشن جاری ہے تاکہ دہشتگردوں کو تلاش کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ عمران خان کی مسائل پر پوری نظر ہے ہمیں فیٹف افغانستان اور ملک کے معاشی مسائل بھی دیکھنے ہیں فرانسی سے سفیر کو نکالنے کا مطلب ہے کہ ہم یورپ سے نکل جائیں گے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں وفاقی وزیر شیخ رشید کا کہنا ہے کہ وزیر عظم عمران خان کی قیادت میں مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کر لیں گے ایک بیان میں شیخ رشید نے کہا کہ عمران خان کی مسائل پر پوری نظر ہے ہمیں فیٹف اغانستان اور ملک کے معاشی مسائل بھی دیکھنے ہیں فرانسی سے سفیر کو نکالنے کا مطلب ہے کہ ہم یورپ سے نکل جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کی قیادت میں اس مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کریں گے اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ عمران خان ان مسائل پر اس کی نظر نہیں ہے تو اس کی پوری نظر ہے اور تقریباً ہفتے میں ایک دو میٹنگز ہو رہی ہیں ہم نے دنیا کے مسائل کو بھی دیکھنا ہے فیٹف ہے آئی ایم ایف ہے ڈیٹ ہے افغانستان ہے پاکستان کے معاشی مسائل ہیں انشاءاللہ اس سے نبرو ازماؤں گے اور ہم اگر وہ فرانس کے ایمویسٹر کا مطلب یہ ہے کہ ہم یورپی یونین سے آج کی دنیا میں اپنے تعلقات کے شجدہ کرنے ہم آج کے رسول ہیں ختم نبوت کا اگر مجھ سے بڑا کوئی سپائی ہے انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم ہو یا ٹی ایل پی قانون کے دائرے میں احتجاج کریں تو کچھ نہیں کہا جائے گا اگر کسی نے قانون ہاتھ میں لیا تو قانون ایکشن میں آئے گا اپوزیشن پچھلے تین سال سے احتجاج کر رہی ہے شیخ رشید سے صحافی نے سوال کیا کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کا نوٹفیکیشن کب ہوگا جس پر انہوں نے جواب دیا کہ یہ فواد چودری بتا سکتے ہیں واضح رہے کہ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے کارکنان اور رہنماؤں کی گرفتاریوں کے خلاف ملک کے مختلف شہروں میں دھرنے جاری ہیں کل ادم تنظیم نے لاہور کے چوک یتیم خانہ کے قریب دھرنہ دے رکھا ہے اور جبکہ لاہور میں پنجاب حکومت کی جانب سے بھی ممکنہ خرام صورتحال کے پیش نظر ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر سیکیورٹی الرٹ کر دی گئی ہے اور کسی بھی ناخشکبار صورتحال سے نمٹنے کے لیے پنجاب پولیس کی بھاری نفری دھرنے کے چاروں اطراف موجود ہے دھرنے کے اطراف کے علاقوں میں انٹرنیٹ سیرویز بھی موطل ہے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ٹائک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز این ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنہ سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپلز کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سنہ کادی کاؤک پارو کی نرچز الفکار تو بچہ کیل تیک ٹی وی پاکستان